صرف سچ راملیلہ ڈرسوزال سے کہتا ہے راملیلہ کے اوپران پہ دشہرے کا جنوس نکلتا ہے اور پہلے راملیلہ میدان میں ہی بہت سالوں تک چلتا رہا ہے راملیلہ میدان دھیرے دھیرے سکوڑ گیا چھوٹا ہو گیا وہاں پہ ایک کمیلٹی ہال بھی بن گیا تو پچھلے دزوارہ پندلہ سال سے یہ لوگ شیواجی میدان میں جو اس کا جنوس آتا تھا رام راوڑی اتھ ہوتا ہے آکری میں اور پھر جو کتلا دہن ہوتا ہے وہ دشہرے کا جو ہے میلہ وہاں لگا کرتا تھا دوہزار بیس میں مانی اچھ نیالے میں ایک پی آئیل لگی اور اس میں ایسے آدیش ہو گئے مانی سروچ نیالے کے ایک درشتان کے حساب سے کہ جو کھیل کود کے لیے جو میدان ہیں ان میں گیر کھو کھیل کود والی گتوی دیاں نہیں ہوں گے لہٰذا جب اس بار سمیتی نے انومتی مانی کنٹونمنٹ بورڈ سے تو انومتی ان کو بنا کر دی گئی یہ کہتے ہوئے کہ مانی اچھ نیالے کا آدیش ہے تو سمیتی کی طرف سے ہم لوگوں نے اپنے رچاری اچھکے لگائی تھی یہ کہتے ہوئی کہ سب سال میں ایک دو بار ہوتا ہے میدان کا سوروک تو مولتا کھیل کے لیے ہی رہے گا لیکن جو اس پرکار کے جو سارجنے کا آئیوجین ہیں جو سال میں ایک آدم مرکبہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی میدان کو مہیا کر آیا جانا چاہیے اس میں ہم لوگوں کو کچھ شرطیں لگا کے مانی اچھ نیالے نے پانچ تاریخ کو ان کو دشہرہ وہاں پر کرنے کے لیے انومتی ہوئی نہیں ہے کچھ سیکیورٹین سے جمع کر آئی ہے اس شرط کے سال کی میدان میں کچھ بھی حجیس حالت میں میدان ملے گا اسی حالت میں سمیتی اس کو واپس ملے گئے اس میں جس کا نیراکران مانی اچھ نیالے نے کیا تھا شریصرین یادب جو صدر نباسی انہوں نے سیارچی کو گناہر کیا تھا اس پر پور میں آدیش ہو گئے تھے کہ شیواجی میدان میں کھلکوت کے علاوہ کوئی اور دوسری قطعی حسین چالک نہیں ہے سر سچ